بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و آلہی و عیتراتی بیعداد کل معلوم لکھ اللہم ربناتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرات حسنتا و کن عذاب النار ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم یا اللہ پاک اس میں حفل پاک کو سجانا اس میں ذکر و اذکار کرنا جو کچھ بھی تلاوت قرآن مجید ہوئی ذنات سرور کنین ہوئی ذکر و اذکار ہوا تمام کو تیری بارگاہ مقدسہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعت انتوں فاتن پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما آپ کے توصول سے جمعی انبیاء و مرسلین اہل بیت و عظام صحابہ کبار ازواج متحرات اولیاء امت صلحائی امت شہدائی امت صوفیائی امت تمام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما خصوصاً بالخصوص پنجتن پاک بارہ امام چودہ محصوم ساتھ سلطان الفقارہ سلسلہ علیہ قادریہ نقشبندیہ سوروردیہ کلندریہ رفائیہ جشتیہ تمام سلسل کے بزرگان دین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما پروردگار عالم خصوصاً بالخصوص اس تمام کا ثواب آئیم ادھار علیہ السلام ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس دم تک جتنے بھی مومنین ام مؤمنات مسلمین ام مسلمات ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما خصوصاً بالخصوص وہ تمام صوفیاء اکرام جو قبلہ سبزادہ حضور کی روحانی تربیت فرما رہے ہیں مالک کائنات ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما پروردگار عالم نبی پاک علیہ السلام کی آل پاک کے سب بیماروں کو شفائے کاملہ آجلہ سے حد نافع عطا فرما جو بے روزگار ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما جتنے بھی بے اولاد ہیں مالک کائنات سب کو نیک صالح فرما بردار اولاد عطا فرما پروردگار عالم نبی پاک علیہ السلام کے توصل سے جن دوست و احباب نے جو بھی دلی مرادے لے کر حاضر ہوئے ہیں تو بہتر جانتا ہے مالک کائنات ان کی تمام حاجات کو پورا فرما پروردگار عالم سفینہ مصطفائی کو دن دگنی رات جگنی ترقی اتا فرما سفینہ مصطفائی کے مشن کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق اتا فرما مالک کائنات حضور علیہ السلام کی آل پاک کے سب کے قبلہ سب زیادہ حضور کی منازل میں آسانی پیدا فرما پروردگار عالم ہم سب کو اپنے شیخ کامل کے قدموں میں استقامت اتا فرما ہم سب کو سفینہ مصطفائی کا کام کرنے کی توفیق اتا فرما پروردگار عالم نبی پاک علیہ السلام کے توسل سے ہمارے شیخ کامل کو مرے دراز بالخیر اتا فرما تمام طرح کے حاسدین کے حسد ظالموں کے ظلمت نظروں کی بدنظری سے تمام سفینہ مصطفائی کو خصوصا بالخصوص سب زیادہ حضور علیہ السلام کو اور آپ کی تمام علیہ پاک کو محفوظ فرما مالک کائنات ہم سب کے ظاہری باطنی تمام طرح کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما جو مانگ سکے وہ عطا فرما جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے بل مانگے عطا فرما رب نغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یکم الحساب وصل اللہ تعالیٰ لا حبیبہی ومحبوبہی محمد وعلا آلہی واصحابہی اجمائین برحمتی کا یار تمام حضور کے صحابہ صحابیات بالخصوص خلقہ اجمائی ومعات المؤمنین ان سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما والد صاحب سے علیکہ حضرت عباس علمدار تک سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں حضرت عباس علمدار کی زوجہ محترمہ والدہ محترمہ ان کی اولادیں پر سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اے اللہ اس پاک معفل کا صدقہ اس پاک کتاب کا صدقہ ہر ایک کی دلی ورانت کو پورا فرما والے پاری الہیس معفل کا صدقہ فیصل کو اولاد دعطا فرما مصومی صاحب کو اولاد دعطا اور ساتھیوں کو بھی جن کو بھی تقلیق پریشانی ہے یا اللہ ان کی پریشانی ہے مربانی فرما اپنے عبیب کا صدقہ حضور صلی اللہ علمدار کی صحابہ قردب اور حضور کی اولاد سے مبدت و عشق کا فرما ساری عمد پر کنا فرما آستانے پر عبیب مدت فرما ہمارے تمام رکے و اکاموں کو پاہت تک مئت تک پہنچا ساتھیوں کو بارے الہیلہ اپنے کی اکیو قصد کی استقامتیں آستانے سے لگن اتا فرما عبت اتا فرما جنہاں پانچ مہینے بعد انہاں نشیب ہے انہاں ندہ اتا فرما ٹھیکنہ جنہاں بالکل انہاں نشیب نہیں ہوا انہاں ندہ اتا فرما کام از کام مرید کو مہینے میں ایک رات آستانے پر رہنا چاہیے پھرنا اس کو کوئی پہنچا گجراتین تے انجی موت پہ جاندی جسٹا مہین اللہ کی رہے ہیں انشاءاللہ او دن ناوے جیسے نظر صاحبہ رات آکر رہے ہیں کیونکہ مچن ہوں دانا سچے انشاءاللہ بہت زیادہ برگیڈیر بھی ہیں اولادنا تے قدمی رہے ہیں اولادنا کی ضرورت ہے اللہ سنو ادائے دے رہے ہیں آستانے تے نامی شاید ملاقات کرے برکت صاحب نے تصدبہ ہے مہینے چھے تین دن دور دے بھی ساتھی آکران تاں کلبوں کو فائدہ ہوں کہ ساتھی جڑے ہم دے نہ دور دے بھی وہ اوش ٹیم اوش ٹیم اوش ٹیم اوش ٹیم جسٹا میرا باپس جاندہ اندر ٹیم ہو رہا ہے بہت سکرنا ہے کیوں میتیاز بھائی وہ پتہ ہوں دے اندر جاندہ رہا ہے اوش ٹیم اے دوڑڑا مہینے کونی میں تھے تو اندر صاحب گوشہ تنائی گوشہ نشین بندہ جو میں کوئی نا سمجھو نا پیری مرید شوکم میں مرید دے گھر جاندہ رہا ہوں مہین لا الہ الا مصولہ کسے مرید دی آرز ہو نہیں مطلب میں نا کوئی اچھی گل سنیں ساڑے کوڑو کامل اللہ ٹھیک ہے نا اللہ و رسول اللہ صدقی ایسا معاملہ سے مطلب صاحب دادا صاحب نا عجیب معاملات ہو رہا ہے جڑے اسی ہاں بند ہیں دس یہ تو سمجھ تو ہی بار نہیں کی ہو مطلب وہ دی سمجھ تو ہی بار نہیں کی تو آج مطلب کوئی ایسا بندہ سی روحانی تو عورت ہے تعایداری قائدنات اس نے حضور دی بار کے چرز کیتی سی یا رسول اللہ حضور فائد دین دے صاحب ساری گل کے ساتھ وقت چاکے دے سانگے صاحب زندہ صاحب نے فرمائے مندل دی تکبیل ہوئی تھی وہ پھر مطلب ہے کہ پھر تسی دس ہے میں صرف گل کرنے گا وہ روحانی تو عورتی آئیں تو انہاں آگے کہ میں حضور پر بیس سال پڑے عظیم تیسی میں مسلمان ہونا چاہتا فیل میں حضور پر لیں جا پھر حضور نے فرمائے وقت دیا تو کہنے میں حضور نے عورت کی تیسی یا سلاموں میں جا کے کہ منوں ایس دور دا جڑا زیم بند ہے اوز جاتے مسلمان کرو تو حضور نے فرمایا جائے اس دور دا زیم بندہ ہو اور اے گل عام نہیں سمجھو اے جگر تو انہوں پتا ہے میں تھوڑی خبر دے رہا مزید خبر دے رہا گیا انقریبی مطلب ہونا دی حضور دیتے بیعت ہو جائے گی چونکہ انہوں نے بیعت حضور دیتے ہو نہیں اوہ پھر اب واپس اپنے گھر پڑ ٹڑ گے نیمت ناروی تیمہ صاحب تیمہ علام دی دنیا ناروی اللہ پاک انہوں نے میں صرف گالے کرنا مطلب اگر تسی آنکھوں نہیں پہ کوئی ایک سال اس کو ہو گیا مطلب روزے رکھتے اوہ دی ہمار اٹھا رہا سا اے عام اگر مجاہ دے نہ کر دا میں گل آکیا دا میں تو بابین میرے میں من نہیں کونی زمینے کی گفہ مارنے میرے لیکن انہوں نے انتو سے پتہ ہے ایک مہنہ پورا بے شروع ٹھیکھا دی نیسی ایک لازمانی ایک جور اے ہونا دی دوڑے سامنے ساری گل جس دن انہ چار دن دا روزہ رکھیا اوہ بھی دوڑے سامنے سی اٹھتالی اٹھتالی گھنٹے وہنو بھی ایک ٹیم کھانا ہے سمجھو پھر دو منیوں نہ چار آس پھر شادی آرے دن بھی دوڑے سامنے شادی آرے دن بھی دا روزہ سی اید آرے دن بھی دا روزہ سی کسی نہ کی بندیاں دن اید آرے دن شیطان دا روزہ ہے تے صابر پی آؤں نہ ناکے اید آرے دن بھی روزہ پتہ رکھنا ہے روزہ نہیں چڑھنا ہے صرف اس واسطے گل میں دونوں کو سلام اللہ گل میں دونوں کو برالاللہ پاک اپنے عبیب دست کے ساتھ اوہ میرا ساتھ ہی بے کھومی ایک بچہ ہو کے بادری بے کھومی یہ دون وکل کام کرے نا نیرا صرف آ کے سارے نہیں شوق ہوں دا اس دا بچہ ہو کے بادری بے کھوم تو دونوں خود دا کھومی تجھے یا کھوم گے کہ واقعی سمجھو اوہ دا اوصلہ اوہ دا بیچوں مطلب ایسا ہو کھوم ہو گیا کہ اوہ دی اٹھارہ سال عمر ہے پہنٹی کرو دا بزن ہے تے پانچ پنجا کے لو سنگڑ چانے دا ہوں دا اے آبت سامنے ساری اللہ سامنے اللہ پاک اپنے بیب صلی اللہ علیہ وسلم کونہ انستقامت دے وے تے سانساریان دے گئے آمین احمد کرو اللہ دنیا موکجہ نہیں آتے اب میرے سامنے کچھ بھڑے ہو گئے چٹیاں دڑی ہو گئے اینا کامران اے علی شیخ اے ماسٹر ربی سمجھو اے میرے او ساتھی انجھرے پرانے تکدے پہنے اے اسگر اے میرے پر آئے ہی تے اے شاہری دڑی ہو گئے اے آج بے کھوم بابا بڑے ہیں اختیارہ کنہ کی جینا جائے گی رہے اس واسطے کو جی کر لو ہمت کر لو اسطانے نام محبت کرو آیا کرو سمجھو بہت زیادہ اتھے اے جگہ تے اللہ علیہ مصول اللہ تاہیدار ایک وحنات دین ڈریکٹ ہے اس وقت توجہ سمارہ لڑا پہ ہی اتصال اتصال دوڑی اطلاع بات ذہے کہ اے سفینہ مصطفی شلصدار ڈریکٹ علی تجل انتظار ہو چکے ہیں اس باتے بڑی بڑی سعادت دی گا لے گلہ نہیں میرے لفظ نہیں میں ڈھارا سال جو دھوڑے نہ جھوٹ نہیں بولیا کوئی میرا ایک ساتھی نہیں کہہ سکتا میں دو ناکھ لوڑے میں قبلی ہاں میں اگناں میں پھرنا میں تے ہی عرض کی تین نوکرہ کتاب ہی لکی تے روکن درہ کی سونے تین نوکرہ دی کبھی نہیں پیرے کوئی مالک تو ہے سمجھو کس ہے جگہ تے آج جگہ میرا بچہ بھی کرنا کردہ پہا اے بھی عام نہیں اے یاد رکھا نہ اس پیڑے عام کی تین تکلیف ہمیں بڑی گیا اس بچے کٹ لیا نیا اس بات تے ہی مت کرو مضبوط اور وہ آستانینا تاکہ سائیں دونوں سارے انت قبول کرن او دن آبد خدمت کردہ پہا میں دونے ایک چھوٹی گال دس کرنے آبد مطلب تُس ہی سوچ نہیں سکتے آبد ہی جائے تو بھی اور بنتا ہونتا 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 پنجی پنجی مزارات تے ان لے کے ہو گیا ہے ایک دن چھو پنجی مزارات تے جانا سی ایک دن ناڑ گیا ہے او بندہ پا بندی ناڑ سوری ناڑ لگا رہا بابا جی نے فرمایا تیری خدمت دی وجہ تو آبد نو اللہ نے واہ کر جائے بابا جی کرم علائی اور انہوں با اہدرنو بابا جی کرم علائی جان نشیل نشیل یہ بڑا راز ہے سو سال بابا جی نے کسی ہمکانیاں پڑھنی اجازت نہیں سوائے اہدر اگلے دن بابا مطلب گشلہ بڑیاں نے جیڑی ہونا سیکھو نہیں کر سکتے ہونا کیا وہ میں جسٹ ہم آیا پھر مطلب بابا انہوں نے اگلے دن انہوں نے فرمایا تو میرا قلب ہے میں تیرا تو میرا روح ہے تو میرا جسم ہے تو میری جان ہے جا آپ نے فرمایا تو کر ملائی اہدر ترہی واری آپ نے فرمایا تندلہ سانیس دندہ پیا تو کر ملائی ہے تو کر ملائی ہے تو کر ملائی ہے بڑی سعادت عجیب و غریب ہے اس آستان نے تجزیم مطلب میں دونوں ان دس سو چودہ صدیہ چیسے معاملات نے جیڑے اصلا تصور بھی نہیں کیتے جیڑے سانڈے گار ہو گئے اس واسطے ہی مت کرو استقامت رکھو آستانیتی آیا کرو شب برادی معافل نہیں ہوگی کیونکہ انہوں کی معافل ہوئی ہے ساتھی فریڈہ بوجی نہیں جا سکتے شب برادی اپنے مقام ہوتے صلات و تصویر پڑھے جے درود پاک پڑھے جے قریب کوئی مسجد صلات و تصویر ہوتے اکٹھے ہو جائے جے ٹھیک ہے نا انشاءاللہ کوشہ کریں گے شب بے قدر کے تین یا چانو شہزادی ختم ہوئے گا اور سانو اے بھی حکم دیتا کہ گئے گے تین چانو تارہ سال دا میں فتم دینا شہزادی ساتھی سارے پتا ہے یارہ چانو میں مرشد لیکن ہی مطلقہ دے جلانی دے نینا تو ان حضرت علیدی بارگاہ چون چانو حکم ہوئے کہ ہر اکٹھے چانو تسی حضرت علیدہ بھی ختم دیوا ہوگے اصلا تیسرا خان ساتھی ہونا ہے شاید ہی کسے خان کا آتے تیسری اور اکیس بھی دے دو ختم ہوگے بڑیاں ساتھتا جہ تسی اے بھی لسانو لکائے کی بھی دوان سادت ہے تسی تسی اے دیچ لگی ہو احمد تو سا بڑی کیتی تو ہے احمد سارے کو انشاءاللہ شبے قدر ہوتے ماں پر کرانگے اللہ پاکہ بڑے بیو تشکدون سارے ان کامیاب کریں سارے ان اچھا کریں کروڑ باری مربانی کریں جڑی صاحب زیادہ صاحب دی سعادتیں نا اے انس بندہ ہرا کے نہیں این سعادت بزورے بازو نیست اے سعادتاں کوفت نار بازوان نال نیل اپنیاں تا نبخشد خدا بخشندا جنہے تک وہ بخشنانی ذات خود نہ بخشن ٹھیک ہے اللہ پاکہ انہوں نے استقامت دے بے آرزین کے ساری حسانوں بھی دے بے سارے انہمت دے بے شرف بچہ امید لگ گئی ہے تے شہر کو اڑا جانا ہے اے 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 طبیع دے دیو اے امید لگ گئی ہے دو بچے نے سمجھو جم پہ ہے اے 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 اتنا کر مٹھائے چکی بچہ جم پہ ہے یہ کوئی فیدہ نہیں ہے یہ بس پتال ہے یہ تے ٹھیک ہے جنہم اللہ پاک کرم کردہ پہ ہے بڑیوں بڑیوں میربانیاں کردہ پہ ہیں اور میربانی بڑی یہ جلے ہو ذکر کرو توانو جیسے میں ذکر لگ گیا سمجھو شیکڑو کائنات دی ساری شنیاں لگ گئی ہیں جیسے ذکر نہیں لگ با دنیا دی دولت کو جنے جائے اے کچھ ہوں دی نا اے اصا کتاب شروع کی دینا بارو ایک بھل ساتھی ساڑے جاننا نہیں ڈاکٹر شروع صاحب میں پتا ہے مطلب وہ ساڑی یہ سیریوں سن جائے سنونا سنونا کتاب لیکھ لگے ہونا تھوڑے دیا پیسے بھیجے میں میرا کتاب چیز چاہتا ہوں میں صاحب زدہ صاحب آئی تو میں نا بے کتاب آج دی صاحب زدہ صاحب آج دی صاحب زدہ صاحب آج دی صاحب ناہی دن دے کتاب دی صاحب دن دے میں کہ آپ نے پسند نہیں ہے حضرت علی ناہ محبت پیار اس گھر ناہ محبت بیعث کسی ناہ نہ کرنا ہے ایک ساتھی بولا تو اسے کہا کتاب نا دوجہ بندے بڑے خوش چھڑ گے میں کہا ناہ میں دوجہ بازت لکھی نا تریجے بازتے میں اپنے آل سنت دے لوگا بازت لکھیے تو ناہ دے دیل چوہ اس گھر دی محبت پیدا ہوئے ہیں من اس گھر ناہ من کوئی کسی ناہ گرز نہیں من غرز او تھے جتے میرا مرشد کریم عبدالقادر جی لانی جتے میرا مرشد سلطان العارفین ہے میں نوست لالنا رکھا رہا تھا ایس واسطے ایس نو پڑو ایس نو پڑو ایس نو پڑو میں اس بندے نہیں پسند کرتا لیڑا بندہ کچھ کیا اے سارے نائے دی رہے ہیں جس علیدی محبت ناہ بولا ہے کسی ایک رفض کیسے کا شیعہ ہے کسی ایک رفض کیسے کا ڈرامہ باز ہے ساڑے زین دیوحج حضور دی سربا حضور دی مٹی دا وی ادا بے ساڑے تصور ویچی کونی حضور دی سربا ہی منزل کے ٹی بٹی سمجھو بلکل نہیں پتا بدبخت تے جو انہاستیت اتراز کرے سانتے بھئی انہا پتا ہے بھئی سبحا دا عدم کرو تے حضور دی کھڑنا عشق باقی جو معاملات نے وہ تائدارِ قینات خود جانا ابو بکر دے بھی حضور وارس نے عمر دے بھی حضور وارس نے تیر سڑی سن کو چھوڑی یہ نہیں پچھا جانا با اونہ کی کیتا اونہ کی کیتا جیسی یہ یا کہا گے یا رسول اللہ جڑا آپ دا سڑا جڑا آپ دا لیم سڑا اس واسطے یہ اللہ رحمت حالی مہین